محرم کا پیغام بھی یہی ہے جاتا محرم ہے ہمارا دین رسم و رواج پر آ گیا ہے روایات حقائق کھو گئے پیغام پیغام کھو گیا پیغام یاد نہیں ہے رضی اللہ اول آیا جلوس میں کے لئے جلسے ہوئے اور سارا جلوس جا رہا ہے بارہ دن خوب سیرت کے جلسے ہیں اور محرم آیا دس دن دس دن آل رسول کے لئے خوب رونت ہونا ہے پر توبہ ایک آدمی نے میں نہ کی ایک بھی نمازی نہ بنا ایک سود خور نے سود نہ چھوڑا ایک شرابی نے شراب سے توبہ نہ کی ایک زانی نے زنا نہ چھوڑا ایک آوارہ نے آوارہ گردی نہ چھوڑی ایک ماماپ کا نافرمان توبہ کرنے پر نہ آیا تو یہ رسم و رواج اللہ کے دربار میں اس وقت قیمتی بنتے ہیں جب ان کو حقائق کے ساتھ کیا جائے اگر صرف اتنے سی جان چھوڑتے تو یہ تو اہلِ بیعت یہ تو آلِ رسول صرف آلِ رسول نہیں یہ تو جذرگوشہ رسول ہیں انہیں کیا ضرورت تھی سر کٹوانے کی سولہ اہلِ بیعت شہید ہوئے بہتر تو ٹوٹل تھے سولہ آلِ رسول کون آل کون اہلِ بیعت ہاں میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹو ساتھمہ جنت کی عورتوں کی سردار علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو با یہ وہ گھاندان یہ وہ گھر ان کے لئے جنت کا فشیہ ہے اور اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے پھر یہ کیوں زباہ ہو رہے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں میں کسا نہیں سنانا چاہتا ہوں محرم کا مہینہ ہے اس حوالے سے ضرور بات کرنا میرے ذمہ ہے کہ میں پیغام سناؤ کہ یہ پیغام تھا کہ اللہ کو راجی کرتے ہوئے اگر کائنات کا سب سے قیمتی خون بھی بہتا ہے تو دہنے دو کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ بھی لکھتا ہے لکھنے دو پر اللہ کے عمر پر آنچ نہ آئے اگر وہ یزید کی بات کر لیتے تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم حضرت امام حسین کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا ان کے لئے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے جب ماں کا دودھ پی رہے تھے ان کے لئے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے جب ابھی ان پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے ابھی ماں کی گودھ ہے اور ماں کا دودھ ہے اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسین اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو کندے پر بٹھایا ہوا باہر تشیف لائے عرب میں عیب تھا کہ بچے کو اٹھانا عرب سردار چومنا بھی عیب سمجھتے تھے عرب سردار چہے جائے کہ اٹھانا تو اللہ کے نبی دونوں کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا کندے پہ ایک کو ادھر بٹھا ہوا ایک کو ادھر بٹھایا ہوا تو ایک بددو نہ رہ شکا کہنے کہا یا رسول اللہ ان کو آپ نے کہاں بٹھایا ہوا ہے آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہاں اگلی سنو فرم میں نہیں پیار کرتا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اگلی بھی سنو جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا اے اللہ پھر آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھا یہ وہ ہشتیاں تھی جن کے بوٹی بوٹی کر دی گئی اگر بیعت کر لیتے تو جان بھی بچ جاتی مال بھی بچ جاتا اولاد بھی بچ جاتی لیکن پھر کیا ہوتا پھر روشنی کے مینار بجھ جاتے پھر یہ مینار گر جاتے یہ سورج ہماری دھرپی کو چمکاتا ہے لیکن اس سورج کی روشنی میرے دل سے کمی پہنچتی سورج کی روشنی سے صرف لاہور کی زمین نوشن ہوتی ہے لیکن کربلاوں کے روشنیاں وہ دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہیں یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں تک جاتا ہے اور وہاں جا کر روشنی پھیلاتا ہے یہ نور نہ ہوتا تو دنیا آج اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کچھ ہیں جو روشنیوں کے پھر رکھا رہے ہیں اگر یہ روشنیوں نہ ہوتی تو ان کا بھی نشان مت جاتا لوگ سال کا نائکیئر ہیں نیو ایئر مناتے ہیں شرابتی کے زنا کر کے گھنگرو چھنکا کے گھٹار بجاتے بندروں کی طرح ناچ کر ہمارا سال اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ شروع ہوتے ہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور غم تازہ ہو جاتے ہیں زخم ہرے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹا موتا گھر تھا یہ کوئی جھوٹا موتا گھرانا تھا میں نے ابھی تو آپ کو بتایا کیسے اللہ نے چھانٹ 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 گئے اولاد رسول بنایا رسول بنایا اور اس کی اولاد کو بنایا یہ تو براہ راست اولاد ہیں میں آپ کو پانچ سو سال اگلا قصہ سنوں پانچ سو سال بعد ابن جوزی پانچ سنی صدی کے عالم ہیں ان کی کتاب الدر والسلہ میں انہوں نے واقعہ نکل کیا ہے کہ آل رسول کے خاندان میں سے ایک عورت آل رسول ویسے ہی غریب رہتے ہیں ویسے ہی غریب رہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم جعال رسک آل محمد قوتا اے اللہ میری اولاد کی روزی ہمیشہ گزارے کی رہے انہیں زیادہ نہ دیں نہ کہ انتمیں چھوڑ نہ جائیں کہ انتمیں بھولا نہ دیں اس حاتون کو فاقہ پہنچا تکلیف یہ سمرکند کے سمرکند کا شہر کا جو رئیس ہے اور شہر کا نازم ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں کہ میں پردیسن ہوں میری بچیاں ہیں میں اللہ کا رسول کے خاندان سے ہوں مجھے دھگانہ بھی چاہیے مجھے روٹو بھی چاہیے وہ آگے کہتا ہے تیرے پاس کوئی سند ہے کہ تو آل رسول سے ہے وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں میرے پاس کوئی سند نہیں وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں اور اس نے اعراض کر لیا وہ پریشان تھی کسی نے پتا بتایا کہ یہاں ایک مجوسی بھی بڑا رئیس ہے آتش پرست آگ کا پجاری وہ اس کے پاس گئیں اور انہیں کہا کہ میں اس طرح میرا قصہ ہے اس نے فوراً اپنی بیمی کو کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بچیوں کو بھی لے کر آؤ بچیوں کو مسجد میں بتایا ہوا تھا وہ بچیوں کو لے کر آؤ وہ لے کر آئیں ان کو گھر میں ٹھگانہ دیا اس کی اتنا یہ کسا یانچ ہو ادھر آؤ اب یہ ناظر میں شہر راج کو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے اور جنت ہے اور اللہ کا نبی ایک سبز مرد کے محل کے آگے کھوڑا ہیا ہے اور آپ کے سر پر جھنڈا لے رہا رہا ہے یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو میرا نبی کہتا ہے یہ ایک ایمان والے کا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان والے ہوں تو اللہ کا نبی کہتا ہے تو اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر تو اپنے ایمان کی سند پیش کر تو اس کا رنگ فق اٹھائے تو اللہ کے نبی غزب ناکو کے فرماتے ہیں میری بچیاں تیرے پاسٹل کر آئیں تو ان سے سند مانگنے لگا مجھے بھے اپنے ایمان کی سند دکھاؤ پھر تیرا ایمان قبول ہے اس کی آنکھ کھلی اس کی چیخ و پکان وہ ننگے سر سمرکند سمرکند کا قصہ ہے وہ ننگے پاؤں نکلا ہے وہ کہاں گئی خاتون پتہ کھلا وہ مجوسی لے گیا دھوڑ دھوڑ جا اس کا دروازہ پھکا وہ باہر نکلا کیا ہوا وہ خاتون بچیوں سمیت مجھے دے دے وہ کہنے لگا وہ بندیخے کا سعودہ تھا جب میں نے کر لیا یہ نہیں ہو سکتا اب میں واپس نہیں کروں گا وہ کہنے لگا وہ مسلمان ہیں تو مجوسی ہے تمہارا ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں کہا اگلی بھی سنو جو ہی وہ بچیاں اور ماں میرے گھر میں داخل ہوئی اللہ نے میرے دل میں ایمان اتھار دیا میں کلمہ پڑھ کے سویا ہوں میں مجوسی نہیں سویا میرے بچے میری بیوی میں کلمہ پڑھا ہے ایمان پر آج رات ہم سوئے ہیں وہ نے کہا چاہا میری ساری دولت لے لے مجھے وہ کھر واپس کر دے تب پھر اگلی نصول جو محل تجھے جہاں تجھے مردود کیا جا رہا تھا میں اس وقت میں یہی خواب دیکھ رہا تھا تیرا خارجہ ہو رہا تھا تیرا اخراج ہو رہا تھا اور تجھے مردود کرنے کے بعد میرے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیویوں کو ٹھکانہ دیا تو نے میری بچیوں کو ٹھکانہ دیا کہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہیں کہ تجھے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں تیری بیوی کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں اور تیری اولاد کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ ایسا عالی نصب اور ایسا عالی خون ہے لیکن اسے کربلا کی مٹی میں بہنے بھی آ گیا کیوں کیوں تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ منزل اللہ ہے منزل حکومت نہیں ہے منزل سونہ چاندی نہیں ہے منزل اللہ ہے منزل اللہ ہے مقصود اللہ ہے ہائے ہائے بیس آدمی شہد ہو گئے بابن باقی ہیں نماز کا وقت داخل ہو گیا آپ نے فرمایا آپ کے لیکشر کے تین جھنڈے تھے رائت سیدھے ہاتھ کا جھنڈا زہر کے ہاتھ میں تھا الٹے ہاتھ کا جھنڈا حبید کے ہاتھ میں تھا درمین والا جھنڈا اپنے بھائی ابباس کے ہاتھ میں تھا تو جب نماز کا وقت ہوا ہے خونوں خون ہیں بیس آدمی تڑپ چکے ہیں آپ نے زہر سے فرمایا